السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے آپ کی پسندیتہ ادھکارہ سجل علی کے بارے میں سجل علی ایک بہت ہی خوبصورت ادھکارہ اور موڈل ہیں وہ نہ صرف حسین ہیں بلکہ ادھکاری میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں سجل علی بیوٹی ویڈ برینڈ کی ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت نام کمایا ہے اور اس کامیابی کا سہرہ ان کی دن رات کی انتھک محنت کو جاتا ہے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک اہم بات اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا مت بھولیے سب سے پہلے بات کریں گے سجل علی کی تاریخ پیداش اور ان کی عمر کے بارے میں سجل علی 17 جینری 1994 میں پیدا ہوئی ان کی عمر 26 یئرز ہے اور ان کا تعلق پنجاب سے ہے ان کی ہائٹ 5 فٹ 5 انچ ہے اور ان کا تعلق شو بیز کھرانے سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک میڈل فلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی گھرے لو ضروریات پوری کرنے کے لیے سجل علی نے شو بیز میں کام کرنا شروع کیا تھا سجل علی کی بہن سبور علی بھی ٹرامو میں کام کرتی نظر آتی ہیں اور وہ بہت اچھی ادھاکارہ ہیں سجل علی نے اپنے کئی انٹرویوز میں اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کے لیے بہت محنت کی کچھ عرصہ پہلے ان کی والدہ کا انتقال بھی ہو چکا ہے سجل علی کیریئر کے بارے میں بات کریں تو ان کا کیریئر 2009 میں شروع ہوا انہوں نے جیو ٹی وی کے ایک کامیڈی ڈراما ناددانیوں میں چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا اور یو ٹی وی پر ان کی پہلی پرفارمنس تھی سجل علی نے موڈلنگ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی سجل علی کو پہلی دفعہ اس وقت سراہا گیا جب انہوں نے ایئر وائی ڈیجیٹل کے لیے 2011 میں ایک ڈرامے میں اہم کردار ادا کیا ڈرامے کا نام تھا محمود آباد کی ملکائیں اس ڈرامے میں سجل علی نے جیا علی کے ساتھ مل کر بہترین اداکاری کے جوہر دکھائے انہوں نے ایسی لڑکی کا کردار ادا کیا تھا جو اپنے بچپن میں لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے یہ ڈراما ایک قسم کا کومیڈی ڈراما تھا اس کے بعد سجل علی نے بہت سارے ڈراما سیریلز میں کام کیا جو کہ کامیاب رہے 2012 میں سجل نے ایک ڈراما محبت جائے بھار میں کیا جو کہ کومیڈی ڈراما تھا اس ڈرامے کی پروڈیوسر مومنہ درند تھی جو کہ ایم ڈی پروڈیکشنز کے تحت تیار کیا گیا تھا یہ ڈراما پانچ فروری 2013 کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اس ڈرامے کی پروڈیوسر فسی باری خان تھے اس کے بعد 2012 میں ہی سجل نے ڈراما سیریل ستمگر میں کردار ادا کیا اس ڈرامے کو سروت نزید نے لکھا تھا اور ڈراما ہم ٹی وی کے لیے تھا اس ڈرامے کے ڈریکٹر فہیم برنی تھے اور اس ڈرامے میں سجل علی کے مدے مقابل اسفر رحمان کام کر رہے تھے ان ناموں کی کامیابی کے بعد 2012 میں سجل علی کے لیے شو بس کی راہیں اور ہموار ہو گئیں 2012 میں میری لارلی ڈراما جو ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوا میں مین کردار ادا کیا سجل نے اس کے بعد ایک کومیڈی ڈراما قدوسی صاحب کی ویوہ جو کہ ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوا اس میں کام کیا 2014 میں سجل نے چپ رہو نام کی ایک سیریل میں کام کیا جس کے ڈریکٹر یاسر نواز تھے اس ڈرامے میں سجل علی کی مقبولیت اور بھڑ گئی 2015 میں سجل علی نے ایک روحانی ڈراما سیریل خدا دیکھ رہا ہے میں کام کیا اس ڈرامے کو بہت سرہا گیا اور ڈرامے میں سجل علی نے ایک نہائیت معصوم لڑکی کا کردار ادا کیا اور ان کے مد مقابل آگا علی تھے یہ ڈراما اے پلس پر نشر ہوا اور اس ڈرامے کی 20 اپیسورز تھی یہ ڈراما اس لئے بھی سجل علی کے لئے اہم ہے کیونکہ اس ڈرامے نے انہیں لکس ٹائل ایوارڈ میں بہترین ادھکارہ کی نومینیشن دلوائی اس کے بعد سجل علی کی ایک ٹیلے فلم اوفر ہوئی جس میں انہوں نے بہت خوبصورت کردار ادا کیا اس ٹیلے فلم کا نام تھا بے حد یہ ٹیلے فلم 2013 میں ریلیز ہوئی بعض لوگوں کی جانب سے اس کردار کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اس کے بعد سجل علی کی فلم دنیا کا دور شروع ہوا اور ان کی زندگی میں ایک اہم مورتب آیا جب انہوں نے 2016 میں ایک پاکستانی رومانٹک فلم زندگی کتنی حسین ہے میں کام کیا اس فلم میں ان کے ساتھ مین کردار میں فیروز خان نظر آتے ہیں اور فلم کے ڈائریکٹر تھے انجم شہزاد اس فلم میں اور بھی بڑے بڑے ستارے کام کرتے نظر آئے اور یہ سجل علی کی پہلے فلم تھی اس کے بعد سجل علی نے فلمی کریئر کو ایک بہت بڑا بیک تھروں لیا جب انہیں بولی وڈ سے فلم کی آفر آئی یہ فلم بولی وڈ کی سب سے بڑی سٹار سری دیوی کے ساتھ تھی فلم کا نام ہے موم یہ فلم 2017 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم میں سجل علی نے شری دیوی کی بیٹی کا کردار ادا کیا ہے اس طرح سجل علی کو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی شہرت ملی سجل علی نے اس کے بعد پاکستانی ڈراما اور رنگ ریزہ میں کام کیا یہ ڈراما ہم ٹی وی کے لیے تھا اور اس ڈرامے میں ناصر سجل علی نے اداکاری کی بلکہ پہلی بار سجل علی کی ایک گلوکارہ کے حیثیت سے پہچان بنی کیونکہ ڈرامے کا او ایس ڈی سجل علی نے ہی گایا تھا اس ڈرامے میں سجل علی کے مد مقابل بلال عباس تھے اور سجل علی اور بلال عباس لیڈ رول ادا کر رہے تھے اس ڈرامے میں ان کا کردار سسی بہت مشہور ہوا سجل علی نے ہم ٹی وی کے ڈراما آنگن میں بھی کام کیا دوہزار اٹھارہ میں سجل علی کا ڈراما شورت کی بلندیوں پر تھا سجل علی ان پاکستانی اداکاروں میں شامل ہوتی ہیں جن کے ڈراموں کی لسٹ بہت لمبی ہے لیکن ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں یقین کا سفر ایک ایسا ڈراما تھا جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی یہ ڈراما دوہزار سترہ میں ٹاپ ٹرینڈنگ رہا اہد رضا میر اور سجل علی کی جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا یہ ڈراما بھی ہم ٹی وی کے لئے تھا اور ایک بلوک بسٹر ڈراما تھا اس ڈرامے میں سجل علی کا کردار زوبیا کا تھا جو کہ ایک ڈاکٹر ہے یہ ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو محنت سے اس مقام پر پہنچتی ہے ان ڈراموں کے علاوہ سجل علی کے ڈراموں کی لسٹ میں مستانہ ماہی، میرے قاتل میرے دلدار سسرال کے رنگ انوکھے، ننہی، خوابوں کا دیا کہانی اگرات کی، گوہر نایاب، آسمانوں پہ لکھا سناٹا، کہانی رائمہ اور مناحل کی میرے رکیب چپکے سے بہار آ جائے تم میرے کیا ہو، گلے رانا، نورلین کتنی گرہیں باقی ہیں، قدرت، کیسے کہوں اور انگریزہ، چاندنی اور احمد حبیب کی بیٹیاں شامل ہیں آج کل ان کے دو ڈرامے بہت مشہور ہیں جو ابھی چل رہے ہیں اور ان میں سے ایک خام ٹی وی کے لئے ہے یہ دل میرا جس میں وہ احد رضا میر کے ساتھ مین کردار ادا کر رہی ہیں اور دوسرا ٹراما علف ہے جس میں انہوں نے مومنہ سلطان کا کردار ادا کیا ہے یہ ٹراما عمیرہ احمد نے لکھا ہے سجل علی کی ٹالے فلمز میں شامل ہے ستارہ کی محبت کیا پیار ہو گیا دوسرا نام بے حد یقین بین بچ گیا بخت پھری یقین گد یوں ہم ملے اور عشق فور سیل شامل ہیں سجل علی کی پرسنل رائف کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سجل علی کی والدہ کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا چند سال پہلے سجل علی کی بہن سبور علی نے بھی شو بس جوائن کیا تھا اور وہ ایک بہترین اداکارہ ہے سجل علی اور فیروز خان کا افیر سرخیوں میں رہا ہے ان دونوں کے افیر کی باتیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہوتی رہیں مگر پچھلے سال فیروز خان کی شادی کے بعد یہ افیر دم توڑ گیا تھا اس سال دوہزار بیس میں سجل علی نے ایک مشہور ایکٹر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اہد رزا میر سے لاؤو میریج کی ہے اور ان دونوں کی شادی دبائی میں ہوئی ان دونوں کی جوڑی کو ڈراموں کے علاوہ اب اصل زندگی میں بھی پسند کیا جا رہا ہے ہماری نیک تمنہ ان دونوں کے ساتھ ہے بات کرتے ہیں سجل علی کے ایوارڈز کے بارے میں تو سجل علی نے بہت سارے ڈراما اور ٹیلی فلمز ایوارڈ وین کیے ہیں انہوں نے اپنے اس چھوٹے سے کیریئر میں پانچ بیسٹ ایکٹرسز کے ایوارڈ جیت لیے ہیں اتنے کم عرصے میں اتنے سارے ایوارڈ جیتنا ایک بہترین کامیابی ہے بات کرتے ہیں سجل علی کسی بھی ڈراما کی ایک قسط کے لیے کتنے پیسے لیتی ہیں تو جناب سجل علی کسی بھی ڈراما کی قسط کے لیے دھائی لاکھ روپے پاکستانی چارج کرتی ہیں سجل علی کی نیٹ ورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نیٹ ورٹ ستر ملین ہے ان کا گھر کراچی میں ہے اور بہت شاندار گھر ہے سجل علی کو ٹراولنگ کا بہت شوق ہے اور وہ نئے نئے موڈلز کی گاڑیاں رکھنے کی بھی بہت شوقین ہیں مگر جناب یہ سب چھوڑیے سجل کو لوگ ان کی گاڑیوں یا پھر ایوارڈز کی وجہ سے نہیں ان کی چھیل سی گہری آنکھوں کی وجہ سے چاہتے ہیں ان کی معصومیت لوگوں کے دل پر گھلا دیتی ہے پچھلے دنوں ایک کورین یوٹیوبر نے سجل علی پر ایک ریاکشن ویڈیو بھی بنائی تھی جس کا مطلب ہے کہ سجل نے صرف پاکستانیوں کو نہیں بلکہ ساتھ سمندر پار کے فینس کو بھی پاگل بنا رکھا ہے سجل علی اپنے فینس سے بہت محبت کرتی ہیں اور کئی بار ویڈیوز میں نے فینس کا شکریہ بھی ادا کرتی رہتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ آج جو کچھ بھی ہیں اپنے فینس کی وجہ سے ہیں سجل علی کو بھارتی اداکارہ کرینا کپور سے مماسلت کی وجہ سے بھی کافی جانا پہچانا چاہتا ہے لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ سجل کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی اداکاری کی وجہ سے ہی مشہور ہیں لیکن لوگ انہیں کرینا کپور کا ینگر ورجن بھی کہتے ہیں لیکن بھائی میری نظر میں تو سجل کی آنکھوں کا کوئی جواب نہیں آپ کو سجل علی کیسی لگتی ہے ان کا کون سا ڈراما آپ کا فیورٹ ہے کیا آپ کے خیال میں سجل کو بھارتی فلموں میں کام کرنا چاہیے اور کیا سجل کو شادی کے بعد شو بیس چھوڑ دینا چاہیے ان سب باتوں کا جواب آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹرٹیننگ لگی ہے تو پھر اسے لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہاں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور ٹلک کیجئے